اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم موسیقی احدن السراط المساقین سراط اللذین انعمت علیہیم غیر مغضوم علیہیم ورضالین ہماری گفتگو احدن السراط کی ذیل میں کل رہی تھی اور دو ڈاؤس دو اعتراض دو شبھات آپ کی خدمت میں بیان کیے توجہ کریں کہ دو جو سوال ہم نے پیش کیے ایک جو جس دیل میں ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ احدن السراط المساقین کا کیا ترجمہ کریں آیا سبت سبت علیہ السراط المساقین یعنی ہمیں ثابت قدم رکھ یہ ترجمہ کرتے ہیں تو خلاف ظاہر آیت ہے جو آیت کا جو ظہور ہے اس کے برخلاف ہے اور اگر احدنہ کا ہم ترجمہ کرتے ہیں تو اس دیل میں ایک اعتراض ہی آتا ہے کہ ایک مسلمان کس طرح یہ سوال کر سکتا ہے کہ ہمیں ہدایت کا لاستہ سراط المساقین کی ہدایت دے لہذا اس دیل میں ہماری گفتگو چل رہی تھی اور آپ کی خدمت میں یہ بیان کیا خوئی کے کلام سے کہ فرماتے ہیں کہ ہدایت کے دو معنی ہیں ایک ہدایت ہدایت کے دو معنی تو نہیں کہہ سکتے ہیں ہدایت کے دو اسٹیجز ہیں پہلے ہم نے ہدایت کو دو حصوں میں تقریم کیا تھا ہدایت تکوینی اور ہدایت تشریعی ہدایت تشریعی جو ہماری آخرت کے اعتبار سے ہمارے لئے آخرت کے اعتبار سے نجات قرب الہی خدا کی رضا یہ ہدایت تشریعی ہے ہدایت تکوینی جو ہمارے ہر انسان کی خلقت ہر انسان کی جو خلقت ہے وہ ہدایت تکوینی ہیں ہدایت تشریعی دو قسمیں ایک عمومی ہدایت ہے ایک خصوصی ہدایت ہے کیا مطلب اس پہ ہماری گفتگو چل رہی تھی اور آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ ہدایت عمومی ہدایت عمومی جو ہے وہ خداوند مطال نے تمام انسانوں کو اپنی اس ہدایت میں شریک قرار دیا ہے سب کے سب اس ہدایت میں مشترک ہیں یعنی مومن متقی گنہگار منافق کافر جیسے قرآن کی آیت یہ ہدایت تمام لوگوں کو شامل کرتی ہے کہ ہم نے راستے کی ہدایت دے دی اب تمہاری مرضی ہے کہ تم اس کو اختیار کرلو اور شکر گزار بن جاؤ یا اس کے انکار کرنے والے بن جاؤ یہ ہدایت عاما ہے توجہ کریں یہاں پر ایک نقطہ آپ کی خدمت میں جو گزشتہ گفتگو میں بیان نہیں کیا تھا آپ کی گفتگو آپ کی خدمت میں آج عرض کروں اس نقطے کو توجہ کریں کہ یہ جو ہدایت عاما ہے عمومی ہدایت ہے یہ عمومی ہدایت یہ عدل الہی کا تقاضہ ہے عدل الہی کا تقاضہ کہ خدا عادل ہے جب خدا وند مطال نے اس کائنات کو خلق کیا دنیا کو خلق کیا اور خدا وند مطال یہ چاہتا ہے کہ ہر انسان کمال تک پہنچے اور خدا وند مطال کا ایک دین ہے خدا وند مطال نے ایک تھیوری بنائی ہے خدا وند مطال نے تعلیمات بنائی ایک انسان اس پر عمل کرتے ہوئے کمال تک پہنچے اب عدل الہی کا تقاضہ یہ ہے کہ خدا وند مطال انبیاء کو بھیجے ہدایت کی کتاب کو بھیجے آئیم آئی اتھار علی مسلم کو بھیجے تاکہ انسان کمال تک پہنچ سکے تو یہ جو ہدایت عمومی ہے یہ عدل الہی کا تقاضہ یہ ہے کہ یہ without any exception بغیر کسی استثناء کے بغیر کسی exception کے یہ ہدایت سب کے لئے ہونی چاہیے ورنہ قیامت کے دن وہ قیامت کے دن وہ اس کو عقاب نہیں کیا جا سکتا ہے اس سے عذاب نہیں کیا جا سکتا ہے اس سے سوال جواب نہیں کیا جا سکتا رہے ہیں پھر یہ ہدایت عمومی ہے ہدایت خصوصی جو ہدایت تشریعی وہ جیسے کہ قرآن کی آیات اس نفتے کتب اشارہ کرتی ہے مثلا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 272 لَيْسَ عَلِيْكَ هُدَاهُمْ وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَحْدِ مَنْ يَشَا کہ تمہارے اوپر ان کی ہدایت نہیں ہے لیکن خدا جس کو چاہتا اس ہدایت کرتا ہے سورہ بقرہ خدا جس کو چاہتا ہے سورہ مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے جو ہماری راہ میں کوشش کرنے والا ہے ہم اس کو اپنے راستوں کی طرف سبول لنا پلورل کا سیغہ ہے پلورل ورڈ ہے ہم اپنے راستوں کی طرف ہدایت دیتے ہیں اس دل میں آپ کی خدمت میں ایک سوال پیش کیا تھا اس کا جواب پہلے دی دوں میں کہ یہ آیات قرآنی یا سورہ ابراہیم کی آیت آیت نمبر چار سورہ ابراہیم کی فَيُوظِرُ اللَّهُ مَنْ يَشَا وَيَحْدِ مَنْ يَشَا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ کہ خدا وَنِ مُطَال جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور معذرت کے ساتھ اس کی اسٹارٹ گمراہی کے ساتھ فَيُوظِرُ اللَّهُ مَنْ يَشَا خدا جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے خدا جس کو ہدایت دیتا ہے خوب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ آیت یہ آیت جبر کی طرف اشارہ کر رہی ہے جبر کس کو کہتے ہیں جبر یعنی انسان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے بلکہ خدا کی مرضی ہے جس کو ہدایت دے خدا کی مرضی ہے جس کو گمراہ کرے لہٰذا اب اس کو دو سوال آپ کے سامنے آگئے ہیں پہلا اہدینہ والا سوال کہ اہدینہ کا ہم کیا تجمع کریں اور دوسرا سوال یہ والا سوال کہ یہاں پر یہ جو جبر والا ایک ڈاؤٹ پیدا ہوتا ہے جبر یعنی زبردستی مرضی خدا جی ہمارا اختیار نہیں ہے جیسے اشائرہ اہل سنت کے دو نظریے ہیں اہل سنت کے دو اقائق کے اعتبار سے گروہ ہیں ایک موتظلہ اور ایک اشائرہ خب اشائرہ کا نظریہ کیا ہے اشائرہ کا نظریہ یہ ہے کہ جو کچھ کرتا ہے وہ خدا کرتا ہے جو کچھ کرتا ہے وہ خدا کرتا ہے انسان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے آپ نے علماء کرام سے وہ واقعہ سنا ہوگا چھٹے امام کا دور بحلول کا زمانہ اور ابو حنیفہ نے یہی اعتراض کیا تو اس وقت بحلول نے ایک پتھر اور ڈھیلہ پھیکا جب اس کو خلیفہ کے دربار میں لے جایا گیا تو جب ابو حنیفہ نے یہ کہا کہ بحلول نے مجھے مارا ہے تو اس وقت بحلول نے کیا کہا تھا کہ میں نے تو نہیں مارا تم خود ہی کہہ رہو جو کچھ کرتا ہے وہ خدا کرتا ہے توجہ کیا آپ نے پھر یہ ایک جو عقیدہ ہے عقیدہ جو باطل عقیدہ ہے باطل عقیدہ ہے یہ خوب ایک جملے میں اس عقیدہ کی باطل ہونے کی دریل کو سن لیں کہ کیوں یہ عقیدہ باطل ہے جبریہ کا کیونکہ قیامت کے دن حساب کتاب اور جنت جہنم لغو اور بیکار اور عبص ہو جائے گی یا ہم یوں کہیں کہ یہ خدا اگر کرتا ہے اور خدا مجھے جہنم میں ڈالے تو یہ ظلم ہو جائے گا اور خدا ظلم نہیں کرتا ہے قرآن کے آیت ہے کہ فتیل ایک باری دھاگے کے برابر بھی قیامت میں ظلم نہیں ہوگا پھر اگر سب کچھ خدا کرنے والا ہے تو پھر پھر مجھے کیوں جہنم میں ڈالا جا رہا ہے خوب توجہ کریں پس اب اس اعتراف کا کیا جواب دیں گے سور ابراہیم کے آیت نمبر سور ابراہیم کے آیت نمبر چار کہ خدا جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے خدا جس کو چاہتا گمراہ کرتا ہے تو اس کا کیا جواب دیں گے اس کا جواب توجہ فرمائیں اور تقریباً اس جواب سے اصل سوال کا جواب بھی واضح ہو جائے گا کہ توجہ کریں کہ در حقیقت دو قسم کی ہدایتیں ہیں جیسے مثال دوں میں آپ کو کہ مثلاً جب ہم اسکول جاتے ہیں تو اسکول میں جب ہم پہلی کلاس پاس کرتے ہیں تو سیکنڈ کلاس میں ہمارا داخلہ ہوتا ہے جب سیکنڈ کلاس پاس کرتے ہیں تو تھرڈ کلاس میں ہمارا داخلہ ہوتا ہے خب آپ سمجھیں کہ یہ جو فرس کلاس ہے اسکول کی یہ ہدایت عمومی ہیں یہ ہدایت عمومی ہیں یہ ہدایت یہ اپورچنٹی یہ سب کے لئے ہیں سہینہ ابھی ہم مونٹسری اور نرسری کے وجود کو چھوڑ دیتے ہیں سہینہ ہم مونٹسری کو چھوڑ دیتے ہیں سمجھیں کہ اسکول کا سٹارٹ فرس کلاس سے ہو رہا ہے تو یہ جو فرس کلاس میں ایڈمیشن ہے اور اپورچنٹی ہے یہ ہدایت عمومی ہیں خب اب سیکنڈ کلاس میں کون جائے گا جو فرس کلاس میں پاس ہو گا وہ سیکنڈ کلاس میں جائے گا خب اب یہاں پر ایک اینگل سے یہاں پر وہ سٹوڈنٹ کی محنت کو مجھے نظر رکھا گیا کہ وہ پاس ہوگا تو سیکنڈ کلاس میں جائے گا اور دوسرے اعتبار سے یہاں پر جو اسکول کا پرنسپل ہے اس کے پاس اختیار ہے ممکن ہے وہ ایک ایسے بچے جس کو پرسنلی جانتا ہے میں اسے سمجھانے کے لئے بات کہہ رہا ہوں کہ پرسنلی وہ جانتا ہے کسی بیماری کے وجہ سے وہ اگزیم نہیں دے سکا تو ممکن ہے ٹیچر جس طریقے یہ پروپوشن دیا جاتا ہے جس طریقے یہ پروپوشن دیا جاتا ہے پروپوٹ کیا جاتا ہے مثال کہ ایک بچے کو فورٹ سے سکس میں ڈال دیا خوب اب یہ بلکہ زیادہ اچھی مثال ہے خوب یہ جو پروپوشن دیا گیا فورٹ سے سکس میں خوب ممکن ہے پرنسپل یہ کہے کہ ہماری مرضی ہے کہ ہم جس کو چاہیں پروپوشن دیں جس کو چاہے پروپوشن نہ دیں ہماری مرضی ہے کہ کس کو ہم فورٹ سے سکس میں ڈالیں یا فورٹ سے سکس میں ڈالیں خوب سہی ہے کہ مرضی تو پرنسپل کی ہے لیکن اگر پرنسپل اگر آدل ہے اگر پرنسپل انصاف کرنے والا ہے تو یہ پروپوشن کس کو دے گا یہ پروپوشن کس کو دے گا جو سٹوڈنٹ انٹیلیجنٹ ہے پڑھنے والا ہے مہندی ہے ذہین ہے اب ایک اینگل سے دیپین کرتا ہے سٹوڈنٹ کے اوپر اور ایک اینگل سے دیپین کرتا ہے پرنسپل کے اوپر یہاں پر بھی بیعین ہی اسی طریقے سے سب کے درمیان مشترک قرار دی سب کو برابر قرار دیا اور وہ ہدایت کیا ہے وہ ہدایت انبیاء کا بھیجنا آئیمہ کا بھیجنا قرآن کتاب احادیث معصومین رسول خدا صلی اللہ علیہ 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 ان میں سب کے سب مشترک کسی کے لئے مقصوص نہیں تو ہدایت ہدایت عمومی ہیں لیکن کچھ ہدایت خصوصی ہوتی ہے جیسے مثال دوں میں آپ کو آپ کے محلے میں آپ کے علاقے میں ایک مجلس مناقض ہوئی آپ کے علاقے میں آپ کے محلے میں ایک مجلس مناقض ہوئی اگر میں تو اگر وہ جو ایک عمومی ہدایت تھی مجلس میں جانا اگر میں اس میں گیا تو اب جو مجلس کا کانٹینٹ ہے جو مجلس کا ٹیکس ہے جو مجلس کا مواد ہے جو مجلس کا میٹر ہے میں نے وہ میٹر سننے کے بعد ایک ہدایت کو حاصل کیا تو خداوند مطال کی کہ ہر شخص کے لیے یہ مجلس کا انویٹیشن تھا ہر شخص مجلس میں جا سکتا تھا پس یہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ توفیق ہمیں یہ توفیق ملی یہ توفیق ہے یہ توفیق ہدایت خاصہ ہے کہ جب ہم عمومی خدا کی ہدایت پر عمل کرتے ہیں تو ہمیں کچھ توفیق ملتی ہیں کچھ ہمیں مزید ہدایت ملتی ہیں یہ ہدایت اور توفیق ہیں یہ ہدایت اور توفیق یہ ہدایت خاصہ ہیں پس صحیح ہے کہ توجہ کریں صحیح ہے کہ ایک اینگل سے وہ مثال یاد رکھئے گا پروموشن والی وہ پروموشن والی کہ جو پروموشن دیا گیا پرنسپل کہتا ہے کہ یہ میرے اختیار میں کس کو پروموشن دوں کس کو پروموشن نہ دوں یہ میری مرضی ہے لیکن اس کی بھی اپنی ایک حکمت ہے وہ بھی حکمت کے مطابق عمل انجام دیتا ہے جو اہلیت رکھتا ہے جو لیاقت رکھتا ہے جو سلاحیت رکھتا ہے جو ایلیجیبل ہیں اس کو یہ عطا کیا جاتا ہے یہاں پر بھی بیائی نہیں اسی طریقے پر دونوں توجہ کریں دونوں اشکالات کی جوابات تقریبا حل ہو جاتے ہیں جبر والا مسئلہ تو حل ہو گیا نا اگر دو اسٹوڈنٹ جو فورت کلاس میں دونوں دوست تھے ایک کو فورت سے سکس میں پروموشن دیا گیا ایک کو پروموشن نہیں ملا تو اب جس کو پروموشن نہیں ملا وہ یہ نہیں کہہ کھتا ہے کہ میرا کیا قصور خدا اگر مجھے پروموشن دے دیتا تو مجھے بھی پروموشن مل جاتا نہیں اس کو جواب دینے والے کیا جواب دے گا کہ کیونکہ تمہیں پروموشن سکس کلاس میں نہیں ملا تمہیں پروموشن ملا پر یہ کہنا قیامت کے دن یہ خدا ہے میں کیا کرنا تو نے مجھے ہدایت نہیں دی یہ ظلم نہیں ہے جبر نہیں ہے پر یہ مسئلہ یہاں تک واضح ہو گیا اب توجہ فرمائیں اب آجائیے ہم اپنے اصلی اشکال اور اصلی کوشش کروں گا کہ آج ہی سورة حمد کو آج ہم ختم کر دیں انشاءاللہ وعظیظ بِعونِ اللہ خدا کی مدد سے توجہ کریں خب اشکال کیا تھا اشکال یہ تھا کہ اہدین الصراط و مستقیم کا ہم کیا ترجمہ کریں ثبت کا ترجمہ کریں کہ ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ یا یہ ترجمہ کریں کہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے خب اس میں کیا اشکال کیا اوبجیکشن لازم آتا ہے اس ترجمہ میں اس کا مطلب کہ ہم صراط مستقیم پر نہیں ہیں دیکھیں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں توجہ کریں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ صراط مستقیم کا جو ترجمہ کیا جا رہا ہے صراط مستقیم کا جو ترجمہ کیا جا رہا ہے وہ صراط مستقیم کا مطلب کیا ہے راستہ خب یہ جو راستے سے تعبیر کیا جا رہا ہے یہ راستے سے اس کو تجبیع دی جاری ہے کمپیریشن کیا جاری تجبیع دی جاری ہے اور صراط مستقیم کو اس سے تجبیع دی راستے سے تو دیکھیں راستہ ایک دفعہ جو راستہ ہوتے ہیں روڈز آپ کے یہ ہائی ویز یہاں پر صراط مستقیم کو ہنڈرڈ پرشن آپ اس معنی میں نہ لیں صرف ایک سمجھانے کے لئے صراط مستقیم جو ایک ہم نے پہلے بیان کیا تھا کہ صراط کا لفظ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے ایک صراط حصی جس کو سینس کیا جا سکتا ہے جو یہ روڈز وغیرہ ہیں اور ایک صراط جو حصی نہیں ہے انسان سینس نہیں کر سکتا ہے جیسے اللہ کا راستہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ اللہ کا جو پہنچنے کا راستہ اس کو اب سینس نہیں کر سکتا ہے کہ راستہ نہیں بنا ہوا ہے بلکہ درہ اللہ کا راستہ کیا ہے اللہ کی معرفت رسول کی معرفت آئیمہ کی معرفت دین شریعت قرآن یہ ہے وہ کہ جس پر آپ عمل کرتے ہوئے خدا کی رزوان اور خدا کی رزا اور جنت اور خدا کا قرب حاصل کریں گے پس توجہ فرمایا آپ نے پس لہٰذا اس کو بہت زیادہ آپ جو صراط مستقیم کو اس سے جو تشبیدی تو ہنڈر پرشن دیکھیں توجہ کریں جب یہ کہا جاتا ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ علی شیر کی طرح شجاہ ہے شجاہ ہے مثال کے طور پر آپ کا دوست علی کل اسد اسد کی طرح ہے یہ علی تو یہ جو علی اسد کی طرح ہے تو یہ جو کہا کہ علی اسد کی طرح ہے تو کس چیز میں اس کی طرح سمیلر ہے شجاہ شجاہ کہتے بار سے اسد کے سمیلر ہے اسد کی تشبیح ہے نہیں یہ کہ مثال کے طور پر inferior شیر کے بڑے بڑے دانت ہے تو علی کے بھی بڑے دانت ہے شیر کے اگر پنجے ہیں تو علی کے بڑے پنجے ہیں نہیں توجہ کیا آپ نے یہ جب بھی کسی چیز کو شباہت دی جاتی ہے تو ایک انگل سے شباہت دی جاتی ہے ایک انگل سے تشبیح دی جاتی ہے خوب امید ہے کہ یہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ تشبیح ہمیں سے ایک انگل سے ہے اب توجہ کریں سرات مستقیم سرات مستقیم احتینا سرات مستقیم کہ خدایہ ہمیں سرات مستقیم سرات مستقیم کی ہدایت دیں خوبیہ پر احتراط کیا ہوا تھا سوال کیا پیدا ہوا تھا سوال یہ پیدا ہوا تھا کہ سوال یہ پیدا ہوا تھا کہ ایک مسلمان جو سرات مستقیم پر ہے ایک مومن جو سرات مستقیم پر ہے وہ کیسے یہ سوال کر سکتا ہے کہ مجھے سرات مستقیم پر لے کر آ جا سوال آپ خوب اب ہم نے جو جواب دیا کیا جواب دیا کہ ہدایت دو قسمیں ہیں ایک ہدایت عمومی ہے ایک ہدایت خصوصی ہے پس آگا یہ خوئی فرماتے ہیں کہ قرآن کی ان دو آیات سے سمجھ میں آتا ہے قرآن کی ان دو آیات سے سمجھ میں آتا ہے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ ہدایت عمومی اور ہدایت خصوصی ہے اور ہدایت خصوصی کی کوئی اینڈ نہیں ہے توجہ کریں ہدایت خصوصی کی کوئی اینڈ نہیں ہے کیوں اینڈ نہیں ہے کیونکہ اس کے اینڈ پر جو ہستیاں ہیں وہ محمد اور آل محمد علیہ السلام ہیں وہ انبیاء علیہ السلام ہیں وہ قطعا ایک عام انسان قطعا ایک عام انسان آئیمہ علیہ السلام کا مقام اور محمد و آل محمد علیہ السلام کا مقام اور آئیمہ علیہ السلام کے مقام سے بہت زیادہ دور ہے کیوں اس کی معرفت کا وہ لیول نہیں ہے اس کی ایمان کا وہ لیول نہیں ہے اس کی عمل کا وہ لیول نہیں ہے پس ہر مومن ہر مسلمان ہر مومن جب ہم محمد و آل محمد اور انبیاء کے مقامات کو دیکھتے ہیں ایمان کے لحاظ سے معرفت کے لحاظ سے عمل کے لحاظ سے تو خب حرآن ہمیں ضرورت ہے کہ خدا ہمیں ہدایت دے کہ کم اصلا اگر میں آئیمہ علیہ السلام اگر میں سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں محمد و عالم محمد علیہ السلام اگر مثال کے طور پر صراط مستقیم کے اگر ہزارویں پوائنٹ پر ہیں اور میں مثال کے طور پر ایک عام مومن مثال کے طور پر پوائنٹ نمبر ون پر ہیں تو ابھی ہمیں پوائنٹ نمبر ٹو کی ضرورت ہے پوائنٹ نمبر ٹری کی ضرورت ہے پوائنٹ نمبر پور کی ضرورت ہے لہذا اہدین السراط المستقیم توجہ کریں اہدین السراط المستقیم کہ مجھے سراط المستقیم کی ہدایت دے یہ معنی صحیح ہو جاتا ہے یعنی میں پوائنٹ نمبر ون پر ہوں پوائنٹ نمبر ٹو کی مجھے ہدایت دے جب پوائنٹ نمبر ٹو پر پہنچوں تو مجھے کلاس نمبر ٹری کی ہدایت دے جب میں کلاس نمبر تری میں پہنچوں تو مجھے کلاس نمبر چار کی ہدایت دیں لہذا یہ اہدین السراطل کا ترجمہ جو کہ وہ صحیح ہو جائے گا خوب اب آپ چاہیے اصلِ تفسیر کی طرف دوبارہ ہم اہدین السراط المستقین کہ خدایہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیں کون سا سیدھے راستہ اس راستے کی توجہ کیجئے گئے یہاں پر راستہ اس راستے کی خصوصیت کیا ہے اس راستے کی خصوصیت کیا ہے اس سیدھے راستے کی خصوصیت کیا ہے اس سیدھے راستے کی خصوصیت یہ ہے کہ جس پر تُو نے اپنی نعمتیں نازل کی یہ اس کی خصوصیت ہے اور جو جن پر نعمت نازل کی تُو نے وہ نہ ہی ان پر تیرا غضب ہے اور نہ ہی وہ گمراہ افراد ہیں ترجمہ کی دیکھا غیر المغضوب یہ جو غیر المغضوب یعنی وہ مغضوب نہیں ہے اس پر تیرا غضب نہیں ہے وہ کون ہے جن پر تُو نے نعمت نازل کی وہ غیر المغضوب ہیں کس کے لئے صفت ہے اللَّذِينَ أَنْعَمْتَ کے لئے صفت ہے جن پر تُو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا ان کی صفت کیا ہے کہ وہ غیر المغضوب ہے ان پر تیرا غضب نازل نہیں ہوا ہے وہ غیر المغضوب ہے اور مغضوب کا مطلب کیا ہے یعنی خدا کا غضب نازل ہونا خدا کا خہر نازل ہونا خدا کا عذاب نازل ہونا توجہ کیا آپ نے یہاں پر ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں غضب کا تعلق کسے ہیں آپ جب کسی پر غصے ہوتے ہیں آپ اپنے بچوں پر غصے ہوتے ہیں تو جب آپ کسی بچے کے اوپر غصے ہوتے ہیں تو غضب کا تعلق انسان کے نفس سے ہے یہ غضب یہ شہوت یہ محبت یہ دشمنی اداوت اس کا تعلق نفس سے ہے میں اور آپ انسان نفس رکھتے ہیں ہم پر غضب اور محبت تاریح ہوتا ہے اب خداوند مطالد تو مجرد ہے خدا تو بسیط محض ہے خدا مرکب نہیں ہے میرے اور آپ کی طرح غضب اور شہوت شہوت اور محبت یہ نہیں رکھتا ہے لہذا یہاں پر انشاءاللہ پھر کسی قرآن کے کسی اور آیت کے ذریعے میں اس کی مزید تشریح کریں گے جب بات کیا جائے گی خدا کا غضب تو خدا کا غضب سے مراد نہ کہ خدا میرے اور آپ کی طرح غضبناک ہوتا ہے بلکہ خدا کا غضب کا مطلب کیا ہے خدا کے غضب کا مطلب یہ ہے کی توجہ کریں جب میں اور آپ غضب میں آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں سزا دیتے ہیں جب میں اور آپ کسی سے خوش ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں انعام دیتے ہیں توجہ کیا تھی ہم پس غضبناک ہوتے ہیں تو کسی کو سزا دیتے ہیں جب خوش ہوتے ہیں تو جب راضی ہوتے ہیں جب رضوان ہوتا ہے جب راضی ہوتے تو کیا ہوتا ہے ہم اسے انعام دیتے ہیں تو یہاں پر بھی بیعینی اسی طریقے سے خدا نفسوں نہیں رکھتا ہے پس جب یہ کہا ہے کہ خدا کسی سے محبت کرتا ہے یعنی انعام دیتا ہے خدا کسی پر غضبناک ہوتا ہے یہ رحمان و رحیم میں بھی میں نے اس نکتے کی طرف اشارہ کیا تھا کہ خدا جب غضبناک ہوتا ہے یعنی کیا مجلوب خدا غضبناک ہوتا ہے یعنی خدا اس کے اوپر عذاب یعنی وہ لائق عذاب بن چکا ہے مستحق عذاب اور مستحق عقاب بن چکا ہے خیر یہ ایک زمین نکتہ تھا اب توجہ کریں ترجمہ واپس ہے سورہ حمد کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں اِس دنہ صراط و مستقیم خدایہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے خب جب صراط مستقیم کی ہدایت دے تو یہ صراط مستقیم کی ہدایت واضح ہو گئی یہ صراط مستقیم کی ہدایت دے کا کیا ترجمہ ہے کہ کلاس اون سے کلاس ٹو کلاس ٹری سے کلاس پور توفیق جس کو ہم کہتے ہیں توفیق ملنا توفیق حاصل ہونا خب پس ہمیں ہدایت دے صراط مستقیم کی اب وہ صراط مستقیم کی خصوصیت کیا ہے کہ صراط اللذینہ انعامتہ رہی ان لوگوں کا راستہ جن لوگوں کے راستے پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں توجہ کیا آپ نے جن لوگوں کے راستے پر توجہ کریں جن لوگوں کے راستے پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں توجہ کریں کیا مطلب صراط اللذینہ مثال کے طور پر آپ کو ایک پوائنٹ تک پہنچنا ہے کسی مقصد تک پہنچنا ہے ہو آپ اگر اپنا راستہ گم کر جائیں کھو دیں تو آپ خدا سے دعا کریں خدایا مجھے بھی اس راستے پر پہنچا دے کہ جس راستے پر میرا دوست پہنچا کہ جس پر تو نے اپنی رہنمائی اور اپنی نعمت نازل کی توجہ کیا آپ نے خدایا مجھے بھی وہ راستے پر پہنچا دے جس پر تو نے اپنی نعمت نازل کی مجھے بھی اس نعمت پر اس راستے پر پہنچا دے جس پر تو نے اپنی نعمت کو نازل کیا دیکھت فرمائے آپ نے پس انعمت علیہم یعنی جس پر تو نے اپنی نعمت کو نازل کیا اور وہ کون ہیں وہ انبیاء ہیں محمد اور آل محمد علیہ السلام ہیں کہ وہ اللذینہ جس پر تیرا غزب نازل نہیں ہوا جس پر تیرا غزب نازل نہیں ہوا کیونکہ ظاہر ہے جب تیری نعمت نازل ہوئی تو تیرا غزب تو نہیں ہو سکتا ہے اور نہیں وہ گمراہ لوگ ہیں صحیح نا پس یہاں تک یہ بات واضح ہو گئی اب توجہ کریں یہاں پر آپ کے خدمت میں ایک روایت کی طرف اشارہ کر دوں اور پھر کچھ روایت لیکن مغزوب اور ظالین ان دو الفاظ کو تھوڑا سا ہم اس کی تشریف سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں خوبصور حمد میں روایت ہے کہ خداوند مطال نے سورہ حمد کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے ایک حصہ خدا سے مقصوص ہے ایک حصہ بنزے سے مقصوص ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین خوب یہاں تک کس سے تعلق ہے خدا سے تعلق ہے تمام تعریف خدا کے لئے ہے جو رب العالمین ہے جو رحمان ہے جو رحیم ہے جو مالک یوم الدین ہے خوب ان اللہ تبارک و تعالی کجعل حاضر سورہ نصفین کہ خداوند مطال نے اس سورے کو دو حصوں میں تقسیم کیا نصف لہو نصف لعبد ہی آدھا اس کا ہے اور آدھا اس کے بندے کا ہے فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ جَبْ بَنْدَا کہتا ہے یہ جو نصف آدھا حصہ ہے یہ پہلا والا حصہ خدا کا دوسرا والا حصہ بندے کا ہے کیونکہ بندہ دلاجیت اپنے لئے سرات مستقیم کی ہدایت کو سوال کر رہا ہے بندہ اپنے لئے سرات حق کا سوال کر رہا ہے پس جب خدا کہتا ہے کہ جب اہدن السرات المستقیم کہا میرے بندے نے جب میرے بندے نے اہدن السرات المستقیم کہا تو قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى حَاذَا لِعَبْدِ یہ میرے بندے نے یہ حصہ میرے بندے کا ہے اور میرے بندے کے لئے وہ عطا کروں گا کہ جو وہ سوال کرنے والا ہے یعنی میں اس کو عطا کروں گا یعنی در حقیقت دکھت فرمائیں یہاں سے ایک نقطہ جو شاید اگر خوئی بھی اس کو بیان کرنا چاہ رہے تھے جب ہم کہتے ہیں کہ ایہاک نعبدو و ایہاک نستاعین تو ایہاک نعبدو یعنی خدایہ ہم سے تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے طلب مدد کرتے ہیں اہدن السرات المستقیم اور تو ہمیں سرات المستقیم کی ہدایت دے یعنی یہاں تک اس عبادت تک اس توفیق تک میں پہنچ گیا اب دوسرے مرحلے کی جو توفیق ہے وہ تو ہمیں عطا کر تو ایہاک نستاعین در حقیقت وہ عبادت کے جو کر چکا ہے اس کے بعد کی توفیق کا سوال ہے لیکن بہرحال اس حدیث کو ممکن اگر ہم ملائے تو یہ معنی سمجھ میں آئیں بہرحال یہاں تک آپ نے جب بات واضح ہو گئی اب توجہ کریں خب اب یہاں سے تھوڑی سی بات دشوار اور اس کو تھوڑا انسان کوشش کرے کہ ہم تصدیق کے مرسلے پر پہنچیں کہ یہ جو دو افراد کو بیان کیا یعنی گویا قرآن نے توجہ کرے سورہ حمد میں تین راستوں کی طرف اشارہ کیے سورہ حمد میں ایک وہ راستہ جس پر اللہ کی نعمت نازل ہوتی ہے ایک وہ راستہ جس پر خدا کا غضب نازل ہوتا ہے ایک وہ راستہ جو گمرہ راستہ ہے چونکہ آپ نے کیا پڑھا اہدین سرات اور مستقیم کہ وہ سرات جس پر تو نے تین نعمتیں نازل ہیے ان لوگوں کا راستہ نہیں کہ جس پر تیرا غضب نازل ہوا اور نہیں ان لوگوں کا راستہ جو گمرہ ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ تین راستے ہمارے سامنے آگئے اب ہم ان الفاظ کو دیکھتے ہیں کہ غضب اور غال غضب کس کو کہتے ہیں بیان کے آپ کی خدمت میں غضب یعنی جس کے اوپر خدا کا قہر ہو خدا کا غضب ہو خدا کا اعقاب ہو خدا کی صدا ہو جس کو اس کو کہتے ہیں غضب اگرچہ شیخ توسی اور علامہ تبرسی صاحب مجموع بیان انہوں نے بیان کیا کہ وہ جو ظالین ہیں وہ جو گمرا ہیں ان پر بھی خدا کا غضب ہے لیکن بہرحال توجہ کی جگہ بظاہر اور آگا خوئی کی عبارت سے یہ بات پتا چلتی ہے توجہ یہ یہ جو گمرا ہیں دیکھیں واضح ہو گئے یہ بات آپ کے سامنے کہ ایک مغضوب ایک ہے ظال مغضوب کون ہیں جس پر جو گمرا کے ساتھ ساتھ خدا کا غضب بھی ہے ان کے اوپر اور دوسرا ہے ظالین ظالین یعنی جو گمرا افراد ہیں یہاں پہ سوال پہ ہوتا ہے کیا یہ گمرا افراد خدا کا غضب نہیں ان کے اوپر خدا کا عقاب نہیں ان کے اوپر خب نہیں ایسا نہیں قطعا خدا کا عقاب ہے ان کے اوپر خدا کا برسی فرماتے ہیں کہ یہ جو دو عنوان بیان کی یہ صرف اور صرف اس لئے بیان کی تا کہ دو گروہ کے درمیان فر کر سکے صرف علامت کے لئے اس کو بیان کیا گیا ورنہ روایت کثیرہ موجود ہے کہ توجہ کر روایت کثیرہ موجود ہے کہ مغضوب سے مراد یہودی ہیں جو اور ظالمین سے مراد عیسائی ہیں خب مگر کیا عیسائی اکبر خدا کا قہر نہیں ہے عذاب نہیں ہے لیکن یہ علامت کے طور پر اور ظاہرا میں بھول گیا کہ کنوں نے ظاہر علامت تبا تبا ہی نے قرآن کے آیات بھی بیان کی ہے کہ کون سی آیت جو ہے وہ استفادہ ہوتا ہے کہ جس میں غضب کا لفظ آیا ہے اس سے یہودی مراد ہے اور جہاں پر ظالمین کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ عیسائی مراد ہے انشاءاللہ میں واتس اپ پر آپ کے ساتھ ان دونوں آیت کو شیئر کر دوں گا پس یہاں تک یہ بات واضح ہو گئی آئیے اب ہم یہاں پر کچھ روایات پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں ان روایتوں سے کیا نکات استفادہ ہوتے ہیں سب سے پہلی روایت منلہ یحضر الفقی میں شیخ نور سقنے میں روایتوں کو پڑھ رہا ہوں کہ یہ روایت منلہ یحضر الفقی شیخ صدوق سے یہ روایت بیان کی گئی کہ امام رضا علیہ سلام سے یہ روایت ہے اہدن الصراط المستقیم استرشاد لدینه وعتصام بحبله واستزادتا فی المعرفہ یہ جو آخوی نے جو معنی کیا اسے ملدہ جلدہ مانا کہ خدایہ اپنے دین کی طرف ہمیں رہنمائی کر ہمیں تیری رسی کو سامنے کی طرف رہنمائی کر ہمیں تیری معرفت میں زیادتی عطا کر دیکھیں ہماری تیری معرفت میں زیادتی عطا کر یعنی پہلی کلاس سے دوسری کلاس دوسری کلاس تیسری کلاس تیری معرفت تیری عظمت و تیری کبریائی کی طرف ہمیں زیادتی عطا کر دوسری حدیث خوبطور جو کر رہے ہیں یہاں پر سیرات یہ جو ہم نے بچپن میں پڑھا ہے ہم نے دینیات کی کتابوں میں سیرات مستقیم تو سیرات کی جو دیفینیشن بیان کی گئی تھی وہاں پر کیا بیان کی گئی تھی سیرات کی ریفینیشن آنس سے زیادہ گرم تلوہ کی دھار سے زیادہ تیز خوبیہ روایت میں موجود ہے چھتے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے مفضل بن عمر جب روایت نقل سوال کرتے ہیں کہ سیرات کے بارے میں سوال کیا تو امام فرماتے کہ یہ اللہ کی طرف پہلے میں دوسری حدیث پڑھوں یہ سعادان بن مسلم چھتے امام سے سوال کرتے ہیں کہ میں نے سیرات کے بارے میں سوال کیا تو امام مجھاہت فرماتے ہیں کہ جو بال سے زیادہ باریک ہیں تلوہ کی دھار سے زیادہ تیز ہیں اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ یہ جو سیرات ہے جو پولے سیرات ہے اس میں گزرنے والوں کی مختلف کیفیتیں ہوں گی فَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ عَلِهِمْ مِثْلَ الْبُرَاقِ وہ بُرَاق وہ سواری کے جس میں رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محراج پر گئے تھے کہ بعض لوگ اس پر تیز بُرَاق کی طرح جو کہ وہ سیرات مستقیم سے گزریں گے وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ عَلِهِمْ مِثْلُ عَجْوِلْ فرض ہے فرض ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُ عَلِهِمْ مَاشِئًا اور بعض لوگ اس پر آہستہ آہستہ چلکتے ہوئے اس پر سے گزریں گے خب یہ انسان کے عامال کے پر ڈیپینڈ کرتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُ عَلِهِمْ حَبْوًا اور روایت کا جملہ ہے کہ بعض لوگ اس کے اوپر سے اس طرح گزریں گے جس طرح سے رینگتے ہوئے خب معلوم ہے کرول کرتے ہوئے کرول کی سپیڈ چلنے سے کم ہوتی ہے کرول کرتے ہوئے جائیں گے وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُ عَلِهِ مُتَعَلِقًا فَتَعْخُذُهُ النَّارِ مِنْهُ شَيْئًا فَتَتْرُكُهُ مِنْهُ شَيْئًا اور کچھ ایسے ہوں گے جن سے جو آہستہ آہستہ سرات مستقیم سے فسل رہے ہوں گے گر رہے ہوں گے یہاں تک کہ آگ انہیں لے لے گی اور سرات انہیں چھوڑ دے گی راستہ ان کو چھوڑ دے گا اور وہ آگ ان کو آگ میں چلے جائیں گے خب یہ آپ نے ملاحظہ فرمائی یہ سرات کی خب اب توجہ کریں سرات ایک دنیا میں سرات ہے ایک آخرت میں سرات ہے امام جعفر صادق علیہ السلام میں روایت میں انشاءت فرماتے ہیں کہ یہ سرات کیا ہے یہ اللہ کی راہ یہ وہ راستہ ہے جو اللہ کی معرفت کا راکھتا ہے وہما سراتان امام فرماتے ہیں اس روایت کے مطابق کہ یہ دو سرات ہیں سراتن فی الاخرہ سراتن فی الدنیا سراتن فی الدنیا و سراتن فی الاخرہ ایک دنیا میں سرات ہے ایک آخرت میں سرات ہے سراتن فی الدنیا فاہو الامام المفترض اتاعت من عرفہو فی الدنیا وقتدابِ ہداہو علی السرات اللذی ہوا جسرو جہنم فی الاخرہ ومن لم یعرفو فی الدنیا ذلت قدمہو ان سرات فی الاخرہ فتردہ فی نار جہنم کہ ایک سرات جو دنیا ہے وہ امام ہے امام معصوم ہیں امام معصوم ہیں کہ جو جس کی اطاعت خداوند مطال نے واجب کرا دی ہے جس نے اس کو دنیا میں پہچان لیا اور ان کی ہدایت کے مطابق ان کو فالو کر لیا وہ سرات مستقیم سے پار ہو جائے گا آخرت میں اور اس امام کو اگر نہیں پہچانا اس کی معرفت حاصل نہیں کی اس کی امامت کو قبول نہیں کیا تو زلت قدمہ ان اس سرات تو قیامت میں آخرت میں وہ اس کے قدم ڈگمگائیں گے اور وہ جہنم میں گر جائے گا خوب توجہ کریں اچھا یہاں پر آپ کی خدمت میں ایک ارز کروں کہ ایک بات کہی جاتی ہے اور ایک حد تک نسبتاً صحیح بھی ہے کہ روایتوں میں عام طور پر قرآن کی آیات کی تفسیر کے بجائے مزاق بیان ہوتے ہیں تدبیغ ہوتی ہے امپلیمنٹیشن ہوتی ہے خب اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ سرات کی اگزیمپل دیں اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ سرات کی اگزیمپل دیں تو آپ سرات کی اگزیمپل میں کیا دیں گے قرآن سرات ہے نماز سرات ہے روزہ سرات ہے خدا کی معرفت سرات ہے رسول کی معرفت سرات ہے آئیمہ کی معرفت سرات ہے یہ سب سرات ہے لیکن یہاں پر پرٹیکلر ایک سرات کی طرف اشارہ کیا کیا کہ اما سرات فی الدنیا فہو الامام وہ امام معصوم ہے جس کی اطاعت واجب ہے جو دنیا میں اس کی معرفت کو حاصل کرے گا وہ سرات مستقیم سے کروس ہو جائے گا وہ سرات مستقیم سے کروس ہو جائے گا توجہ کیا آپ نے سرات مستقیم سے کروس ہو جائے گا وہ گزر جائے گا سرات مستقیم سے لیکن کسی اس کو کرائٹریا قرار دیا امام کو یہ ایک مزاق بیان کیا ہے اب انشاءال آپ کی خطبت میں بہرحال باوجود اس لئے بڑی کوشش تھی میری کہ میں آج اس کو مکمل کر دوں بلکہ اگر اجازت دے تو میں آج ہی مکمل کر دوں پھر انشاءاللہ دیکھیں ماہ مبارک رمضان میں کتنی ہمیں بہرحال یہ چونکہ قرآن ماہ مبارک رمضان کا مہینہ ہے ماہ مبارک رمضان سے قرآن کا تعلق ہے لہذا قرآن کی تفسیر ماہ مبارک رمضان میں ہر روز ہونی چاہیے لیکن شاید آپ لوگ کے پاس بھی مصروفیت ہو میرے بھی مصروفیت ہو تو ہم شاید اس کو رمضان اور مبارک میں شاید اس کو کنٹینیو نہ کر سکیں لیکن بہرحال آپ کی خدمت میں یہ تقریبا ہمارے پاس سانت آٹھ منٹ ہے کوشش کر کے ان روایتوں کو خدم کر دیں اور ایک نقطہ بیان کرنا ہے وہ بیان کر دیں کہ توجہ کریں کہ یہاں پر یہ سب سرات ہے روایتوں میں بیان کیا گیا کہ آئیمہ فرما دی کہ ہم سرات مستقیم ہیں ہم سرات مستقیم ہیں اس روایت میں بھی امام کو تعبیر کیا گیا خدا بھی یقین تو سرات مستقیم ہیں آئیمہ بھی سرات مستقیم ہیں لیکن آئیمہ اثار علم اسلام کو سرات مستقیم سے تعبیر کرنا یہ ایک خاص نقطہ ہے اس کے اندر وہ نقطہ میں چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں بیان کرو ان روایتوں کو پڑھنے کے بعد لیکن آپ وہی کیسے تھے میری کہ کیا کروں میں چلیں زیادہ زیادہ توجہ بہرحال دیکھیں میں نے پہلے بھی خدمت میں کئی مرتبہ یہ عرض کیا ہے کہ یہ جو ہماری قرآن کی تفسیر کا اسٹائل ہے یہ عام تفسیروں سے نزبتاً مختلف ہے اور جو علماء نے جس طرح تفسیر بیان کی ہے ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس اندرہ سے تفسیر بیان کریں وہ جو ممبر پہ تفسیر بیان کی جاتی ہے وہ تفسیر در حقیقت وہ تفسیر نہیں ہوتی ہے بیلکہ اس میں مثال کے طور ایک لفظ آ گیا اب اس لفظ میں کوئی واقعہ بیان کر گیا تو وہ در حقیقت تفسیر نہیں ہوتی ہے صحیح ہے کیونکہ وہ عوام کو سمجھنے کے لئے اس میں آسانی ہوتی ہے عوام کو سمجھنے کے لئے اس میں ظاہر ہے عوام اتنی زیادہ ایکیڈمیکل گفتگو سننے کے لئے جو وہ تیار نہیں ہوتے ہیں لہذا ممبر پہ جو وہ اس انداز تفسیر نہیں بیان کی جا سکتی ہے لہذا ہم نے پہلے بھی جب ہمارے پاس یہ شکایت آئی کی تفسیر بہت مشکل ہو رہی ہے تو کیونکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ تفسیر کریں جو واقعی جس کو تفسیر کہا ہے جس کو علماء نے تفسیر بیان کیا اور جو علماء نے تفسیر کی ہیں وہ ہم تفسیر بیان کریں نہ کہ وہ تفسیر جو ممبر پر بیان ہوتی ہے لہذا ہم نے تھوڑا سا گفتگو کو تھوڑا سا مشکل گفتگو رکھا ہے لہذا کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کو مزید ڈیپ کے ساتھ ہم سمجھ سکیں بہرحال ہم اپنی گفتگو کو یہی پر اینڈ کرتے ہیں اگر انشاءاللہ اگر ہمیں آسکیں ورنہ یہ ریکارڈنگ آپ تک انشاءاللہ پہنچ جائے گی وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین